اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سو سٹوڈنٹس آج ہم آئیکوم پارٹ ون کی بزنس میٹس کی بک سٹارٹ کرنے والے ہیں جس کے آتھر ہیں ندیم اختر صدیقی صاحب سو سٹوڈنٹس یہ ان کی بک کا ریوائزڈ ایڈیشن ہے موسٹلی یوٹیوب پہ جو لیکچرز ہیں وہ پریویس ایڈیشن کے ہیں ریوائزڈ ایڈیشن کا کوئی بھی لیکچر نہیں ہے اور اب دوہزار بائیس اور تئیس میں جو دوہزار بائیس سے تئیس کا سیشن ہے اس میں زیادہ تر ریوائزڈ ایڈیشن کی بکس یوز کی جا رہی ہیں زیادہ تر پرائیویٹ کالوجز میں بھی ریوائزڈ ایڈیشن یوز کیا جا رہا ہے سو کافی questions ایسے ہیں جو ریوائزڈ ایڈیشن میں ہیں اور پریویس ایڈیشن میں نہیں ہیں اس لئے ہم ریوائزڈ ایڈیشن اپنا کریں گے تاکہ اگر کچھ بچوں کو کوئی پروبلم آ رہی ہے کوئی کوششن نہیں مل رہا تو وہ ان کو ہماری ویڈیو سے مل جائے سو ہم آج کوششن چپٹر نمبر ون سٹارٹ کریں گے جس کا نام ہے بزنس ارزمیٹکس اور اس کی ایکسرسائز 1.1 ہم سٹارٹ کریں گے سٹڈینٹس ایکسرسائز 1.1 جو ہے آپ کی اس بک کی ساری ایکسرسائز جو ہیں وہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے ایک first part ہے اس کا short questions اور second part ہے long questions short questions میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی first 5 جو questions ہیں 1 to 5 questions جو ہیں وہ آپ کی definitions ہیں اور وہ آپ کو آپ کی book سے مل جائیں گی ہم numerical کریں گے اور جو کہ start ہو رہے ہیں question number 6 سے اس question میں کہا گیا ہے find a ratio between 5 minutes and 30 seconds ratio کیا ہوتی ہے ratio to things کے درمیان کوئی دو چیزیں جو ہوتی ہیں ان کے درمیان کے difference کو ہم کہتے ہیں ratio یعنی کہ ان دونوں کے درمیان relation کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ratio اور ratio میں ratio find کرنے کے لئے ضروری ہے کہ دونوں کا unit same ہونا چاہیے اگر ہم 5 minutes کی بات کر رہے ہیں ہمارے پاس given کیا ہے 5 minutes ہیں اور 30 seconds ہیں 5 minutes اور 30 seconds یہ unit minutes میں ہے یہ unit seconds میں ہے تو سب سے پہلے ratio find کرنے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کا unit جو ہیں وہ same کریں تو 5 minutes میں seconds کتنے ہوتے ہیں 5 minutes کو ہم convert کر دیں گے seconds میں تو 5 minutes میں second کتنے ہوتے ہیں 1 minute have 60 seconds سکسٹی ملٹیپلائے 5 seconds 60 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں تو 300 آتا ہے 5 minutes میں ہمارے پاس 300 seconds ہیں ٹھیک ہے جی اب ہمارے پاس 5 minutes جو تھے وہ seconds میں convert ہو چکے ہیں سو اب ہم 300 seconds and 30 seconds کے درمیان کا ratio find کریں گے 300 seconds and 30 seconds ratio میں ہم unit 7 mention نہیں کرتے rate میں ہم unit ضرور mention کرتے ہیں ratio میں ہم unit mention نہیں کرتے کیونکہ دونوں کا same ہوتا ہے اس لئے ہم unit mention نہیں کرتے rate میں یہ ہوتا ہے ہمیں rupees لکھنے پڑتے ہیں ہمیں کیجز لکھنے پڑتے ہیں weight لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم rate میں لکھتے ہیں ratio میں ہم unit 7 نہیں لکھتے 30 ریشو 300 ریشو 30 ہے پہلے ہم ان کا 00 کینسل کروا کے یہاں پہ لکھ لیں گے یہ ہو جائے گا 30 اور یہ ہو جائے گا 3 یعنی کہ اگر ہم اس کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 10 کا 0 اس کے 0 سے کینسل ہو جائے گا یہاں پہ دیکھ لیں 30 کو اگر میں 10 سے ڈیوائیڈ کرتی ہوں تو یہ 0 اس سے کینسل ہو گیا میں پاس یہاں پہ 3 آ جائے گا اور اگر میں 300 کو 10 پہ ڈیوائیڈ کرتی ہوں یہ 0 اس سے کینسل ہو جائے گا میں پاس آجے گا 30 30 ریشو 3 آ گیا اب 3 1s are 3 and 3 10s are 30 سو یہ ہمارا ریکوائرڈ آنسر ہے ٹھیک ہے جی نیکس جی کوئسن نمبر 7 ہے اس میں ہم نے فائن کرنا ہے ریشو بیٹوین 1 آر این 30 سیکنڈ 1 آر این 30 سیکنڈ کے دمیان کا ریشو فائن کرنا ہے سو جیسا کہ ہم سب چانتے ہیں کہ 1 آر میں کتنے منٹس ہوتے ہیں سوی 30 منٹس فائن کرنا ہے ہم نے 30 سیکنڈز کا نہیں سو 1 آر کنٹین سکسٹی منٹس ایسا ہی ہے ہم نے کیا کرنا تھا ان کے یونٹ کو سیم کرنا تھا سو ہماری کٹنگ ہو سکتی ہے جب یونٹ سیم ہوا یہاں پہ آر تھا ہم نے اس کو بھی منٹس میں چینج کر دیا اب ہمارے پاس ریشو بن سکتا ہے یہ 2 اس کا مطلب ہے ریشو ہم 1.3 2 5.2 بھی کہہ سکتے ہیں 1.3 ریشو 5.2 بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ ہم اور کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں 1.3 5.2 بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری ہوتی ہیں ریشوز سو ہم یہاں پہ لکھیں گے 1.3 2 2 کو ہم کہتے ہیں ریشو 5.2 سب سے پہلے ہم ان کے پوائنٹس ختم کریں گے پوائنٹس کیسے ختم کیے جاتے ہیں 1.3 ہے پوائنٹ کے نیچے 0 آگے پوائنٹ کے نیچے 1 آگے جتنے ڈیجٹس ہیں اتنے 0 1 ڈیجٹ ہے تو 1 0 ریشو 5.2 دینامی نیٹر میں پوائنٹ کے نیچے 1 آگے جتنے ڈیجٹس ہیں اتنے 0 سو ہمارے پاس آگیا یہ 13 آور 10 ریشو 52 آور 10 اب یہ دینامی نیٹر ہم نے ختم کرنا ہے دینامی نیٹر ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اگر ریشو کے اس سائٹ پہ آپریشن پر فارم کرتے ہیں تو ریشو کے دوسری سائٹ پہ بھی کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے 10 کو ملٹیپلائی کروا دیں گے اور یہاں پہ بھی 10 کو ملٹیپلائی کروا دیں گے اب یہ 10 کینسل ہو جائے گا اس 10 سے اور یہ 10 کینسل ہو جائے گا اس 10 سے ہمارے پاس آ جائے گا 13 ریشو 52 ٹھیک ہے 13 1s are 13 13 4s are 52 سو یہ ہمارا ریکوائیڈ آنسر ہے 1 ریشو 4 نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس پارٹ 9 جس میں ہم نے فائنٹ کرنا ہے فائنٹ ریشو بیٹوین روپیز 145 105 یہ بھی روپیز ہیں یہ بھی روپیز ہیں ان دونوں کے درمیان ہم نے ریشو فائنٹ کرنا ہے یعنی کہ ان دونوں کے درمیان کا ریشن فائنٹ کرنا ہے کہ کیا ہے سو 145 ریشو 105 کا کیا ریشن ہوگا کیا ریشو ہوگی ان کے درمیان اگر ہم اس کو اگر ہم ان کو 5 پہ ڈیوائیڈ کریں 145 کو اگر ہم 5 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 29 اور 105 کو اگر ہم 5 پہ ڈیوائیڈ کریں تو ہمارے پاس آتا ہے 21 ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس کی مزید کٹنگ نہیں ہوتی اور یہی ہمارا ریکوائیڈ آنسر ہے 29 ریشو 21 نیکسٹ آجائیں جی پارٹ 10 پہ سمپلیفائی دار ریشو 4 ریشو 12 ریشو 16 آئیکوم کا جو میٹس ہے یہ بہت ہی سمپلیسٹ ہے سمجھنے والے اگر ہوں تو بہت زیادہ یہ ایزی میٹس ہے اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے 4 ریشو 12 ریشو 16 کو سمپلیفائی کرنا ہے یعنی کہ اس کو اس کی لویسٹ فارم میں لے کے آنا ہے 4 ریشو 12 ریشو 16 جو ہے اس کی ہم نے کٹنگ کر دینی ہے ایک ہی ٹیبل پہ سو دیکھیں 4 1 4 4 12 اور 4 4 16 ہوتا ہے 1 3 4 یہ ہی ہمارا ریکوائرد آنسر ہے آپ کی بک کے پیچھے بھی آنسرز دیئے ہیں آپ وہاں سے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں نیکسٹ میں پاس اس کا پارٹ 11 جو کہ سٹیٹمنٹ ہے ریشو 1 آور 10 ریشو 100 ان سمپلیفائید فارم اس کو ہم نے سمپلیفائید فارم میں لکھنا ہے یعنی کہ اس کی لویسٹ فارم میں لکھنا ہے سو ہمارے پاس کیا ہے 1 آور 10 ریشو ہے 100 ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس denominator کو یہ جو 10 ہے ہمارے پاس اس denominator کو ہم نے ختم کرنا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اگر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کروائیں اس کو 10 سے ملٹیپلائی کروائیں تو cutting ہو کے 10 cancels ہو جائے گا اس سے جب ہم ایک سائٹ پہ کوئی operation perform کرتے ہیں تو دوسری سائٹ پہ بھی کرنا پڑتا ہے یہ math کا rule ہے 1 over 10 کو ہم ملٹیپلائی کروائیں 10 سے ریشو 100 کو بھی ہم ہم ملٹیپلائی کروائیں 10 سے ٹھیک ہے یہ 10 اس 10 سے cancel ہو جائے یہاں ہمارے پاس رہ جائے گا 1 اور ریشو کے اس طرف 100 جب 10 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا 1000 اور یہ ہمارے required answer ہے اس کا part 12 ہے جس کی statement ہے reduce to its lowest term ریشو ہے ہمارے پاس 60 ratio 180 اس کو ہم نے اس کی lowest term میں reduce کر نا ہے کیا ہے ہمارے پاس 60 ratio 180 پہلے ہم ان کو 10 پہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ان کے zero cancel ہو جائیں گے 6 ratio 18 رہ جائے گا ٹھیک ہے جی اور یہ ہمیں پتا ہے کہ 6 1 6 3 18 آتا ہے اور یہ ہمارا required answer ہے next آجیں جی express question number 13 ہے ہمارے پاس express 35 ratio 20 ratio 45 in lowest form express کرنا ہے 35 ratio 20 ratio 45 کو lowest form 50 ہمارے پاس 35 ratio 20 ratio 45 ہمیں اس کو ان تین ویلیوز کو کسی ایک ہی ٹیبل پہ ڈیوائیڈ کر کرنی ہے ٹھیک ہے اس کو 5 سے کر سکتے ہیں اور اس کو 5 سے کر سکتے ہیں 5 7 35 5 4 20 5 9 45 اب 7 4 اور 9 آیا ان کی مزید ایک ٹیبل پہ کٹنگ نہیں ہو سکتی سو یہ ہمارا ریکوائیڈ آنسر رہے گا نیکس جی کوشتر نمبر 14 ہے اس میں ہمیں فائن کرنا ہے ratio between 1 hour 15 minutes and 30 minutes 1 hour 15 minutes یہ ایک کی ویلیو ہے 1 hour 15 کے درمیان ہم نے ratio فائن کرنا ہے پہلے تو 1 hour 15 minutes ہیں تو ہم hour کو minutes میں لا کے 15 سے multiply کروائیں گے یا 15 اس میں add کریں گے 1 hour contain 60 minutes ھیک اور ہمارے پاس total minutes کتنے ہو گئے 1 hour 15 minutes تھے so 1 hour کے 60 minutes plus 15 minutes کریں گے جب ہم تو ہمارے پاس آ جائیں گے 75 minutes اب ہم نے 75 minutes اور 30 minutes کا ratio فائن کرنا ہے minutes لگانے کے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو سمجھانے کے لئے ہم ratio میں unit کا ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے ratio میں unit mention نہیں کرتے so 75 ratio 30 کریں گے 75 کو ہم 5 پہ divide کریں تو ہمارے پاس 15 آتا ہے 30 کو 5 پہ divide کریں تو 6 آتا ہے فردر ان کی cutting ہو سکتی ہے 3 کے table پہ 3 5 15 ہوتا ہے اور 3 2 6 ہوتا ہے 5 ratio 2 یہ ہمارا required answer تھا ہم نے کیا کیا ہمارے پاس تھا 1 hour 15 minutes and 30 minutes ہم نے ان کے درمیان کا ratio find کرنا تھا 1 hour 15 minutes and 30 minutes کے درمیان کا ratio find کرنا تھا اس کے لئے ہم نے کیا 1 hour تھا اس کو بھی منٹس میں convert کر 15 ایڈ کر دیا 1 hour and 15 minutes تھے so ہم نے 1 hour کو منٹس میں 60 minutes ٹھیک ہے اس میں 15 minutes add 60 minutes plus 15 minutes کیا 75 minutes آیا پھر یہ 1 hour 25 minutes تھے یہ equal 75 minutes کے 75 minutes اور 30 minutes کے درمیان کا ratio find کیا 5 ratio 2 next ہے ہم پاس question number 15 اس میں ہم نے کیا کرنا ہے statement ہے ہم پاس find the ratio of 150 centimeter to 3 meters یہ جو 2 ہوتا ہے اس کا میں نے آپ بتایا تھا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ratio ہم نے find کر نی ہے 15 centimeter 150 centimeter اور 3 meters کے درمیان کی ratio find کرنی ہے اب آپ دیکھیں کہ centimeter 150 centimeter ہے یہ 3 meter ہے تو unit تو same نہیں ہے ratio میں unit same ہونا لازمی ہے سو پہلے ہم ان کا unit same کریں گے centimeter جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اور meter بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم بڑے کو چھوٹے کی طرف یعنی کے reduce کریں گے اس کی بھی اس کے unit کو reduce کر بنا لیں گے so as you know one meter contain hundred centimeters ایک meter میں hundred centimeters ہوتے ہیں تو پھر three meters میں کتنے ہوں گے hundred کو multiply کریں گے three سے ہم پاس three hundred meters آ جائیں centimeters آ جائیں گے one meter contain hundred centimeters so three meters contain three hundred centimeters so اب ہم ہم ہمارے پاس three meters جو تھا وہ centimeters میں آگے ہے اب 150 centimeter اور 300 centimeter کے دمیان کا ratio فائن کر سکتے ہیں 150 ratio 300 150 ones are 150 ratio 150 to 300 اور ہم یہ ہمارا required answer ہے آپ کی بک کے پیچھے یہ answer ہے ہم اس کو اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیا تھا 150 ratio 300 ٹھیک ہے ہم نے اس کو 10 سے divide کیا اور ہمارے پاس یہ والے zeros جو تھے وہ cancel ہو گئے ہمارے پاس آ گیا 15 ratio 30 so ٹھیک ہے جی نیکس ہمارے پاس 16 پارٹ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے simplify the ratio 0.5 over 0.06 ratio 7 over 8 so اس کی ratio فائن کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ratio جب ہم فائن کرتے ہیں تو ہم denominator کو قبول نہیں کرتے denominator کو ہم فورا ختم کر جاتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کریں 0.6 0.06 اور 8 کا LCM لیں so LCM کیا آئے گا 0.06 اور 0.8 کا LCM ہمارے پاس آئے گا ان دونوں کو multiply کریں گے LCM ہمارے پاس آجائے گا 0.48 ٹھیک ہے اب ہم LCM کو بوت سائٹ پر multiply کروا دیں گے ٹھیک ہے جی 0.5 divided by 0.06 اس کو بھی multiply کروائیں گے ہم 0.48 سے ratio ہے ہمارے پاس 7 over 8 اس کو بھی ہم multiply کروائیں گے 0.48 سے 0.06 1 0.06 اور یہ 8 سے cutting ہوگا ٹھیک ہے 8 1 0.06 سے multiply کریں 8 کو تو ہمارے پاس 0.48 آتا ہے اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے 8 multiply 0.5 سے ratio 7 multiply ہو رہا ہے 0.06 سے ٹھیک ہے جی 8 8 اگر 0.5 سے multiply ہو تو ہمارے پاس آتا ہے 4 اور 7 0.06 سے multiply ہو تو ہمارے پاس آتا ہے 0.42 اور یہی ہمارا required answer تھا نیکس آج اس کے پارٹ 17 پہ جس میں ہم نے کرنا ہے express and reduced form 24 ratio 64 24 ratio 64 دیا گیا ہے اور ہم نے اس کو اس کی reduced form میں express کرنا ہے given کیا ہے ہمارے پاس 24 ratio 64 ہم نے اس کو کسی ایک ہی ٹیبل پہ cutting کرنی ہے اس کی سو کس ٹیبل پہ ہو سکتی ہے اگر ہم 8 کو 3 سے multiply کریں تو ہمارے پاس 24 آتا ہے 8 3 is 24 8 8 is 64 اور یہ ہمارا required answer ہے پارٹ 18 پہ جو ہمارے اس lecture کا last part ہے کیونکہ یہ lecture ایک type کے questions پہ ہے اس کے بعد جو 19 سے further questions ہیں وہ سارے ایک الگ type کے questions ہیں ایک طرح کے جس میں ہم نے ratio find کرنی تھی اس کو reduce form ملانا تھا تو questions یہ والے ہیں 18 تک کے next آپ کے دوسری form کے questions start ہو جائیں گے اور اس طرح ویڈیو بھی زیادہ لمبی نہیں ہوگی سو ہمارے پاس question ہے what is the ratio between 4.5 kg and 7.5 kg ہم نے 4.5 and 7 kg and 7.5 kg کے درمیان کا ratio find کرنا ہے دیکھتے ہیں کیا ratio آتا ہے 4.5 kg کے لیے 4.5 kg کا find کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے 4.5 ratio ہے ہمارے پاس unit same ہے 4.5 and 7.5 اس کے لیے ہم پہلے ان کے points ختم کریں گے point ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں point کے نیچے 1 لگاتے آگے جتنے بھی digits ہوں اتنے 0 point کے نیچے 1 لگاتے آگے جتنے بھی digits ہوں اتنے 0 so یہ ہمارے پاس بن گیا 45 5 over 10 ratio 75 over 10 denominator ہم ratio میں قبول نہیں کرتے denominator کو ہم ratio میں فورا سے ختم کر دیتے ہیں جس بھی طریقے سے ہمیں کرنا پڑے ہم کیا کریں گے 10 ہے یہاں پہ 10 ہے اگر ان دونوں کو 10 سے multiply کروا دیں تو یہ 10 10 ان سے cancel ہو جائیں 10 10 multiply 45 over 10 ratio 75 over 10 multiply 10 یہ 10 اس 10 سے cancel یہ 10 اس 10 سے cancel remaining ہمارے پاس کیا رہ جائے گا 45 ratio 45 ratio 75 اب اگر 5 کے table پہ جائیں تو 5 میں لکھ دیتی ہوں اگر 5 کے table پہ جائیں 45 ratio 75 آیا ہمارے پاس 5 کے table پہ دیکھیں تو 5 9 45 ہوتا ہے اور 5 15 75 ہوتا ہے اب یہ 3 کے table پہ divide ہو سکتا ہے 3 3 9 3 5 15 اور یہ ہمارا required